اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین اسطفاء محترم ناظرین اکرام پروگرام سماجی برائیاں اور اسلامی حال اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمَنُ فَنْتَهُ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ لِقَابِ ناظرین اکرام میں نے سورہ حشر سورہ 69 کی آیت نمبر 7 آپ لوگوں سے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے شبِ برات ناظرین اکرام شابان کا مہینہ آپ بھور کریں دیکھیں ان مہینوں میں سے ہے جو ہمیں اور آپ کو زیادہ یاد ہے رمضان کا مہینہ بھی یاد ہے ربیل اول کا مہینہ بھی یاد ہے شابان کی پندرہویں تاریخ کو اپنے یہاں بہت ساری رسمیں عدا کی جاتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ شبِ قدر ہے پھر اسی طریقے سے اس دن کیا ہوتا ہے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے آتش بازی ہوتی ہے حلوہ بنایا جاتا ہے تو شابان کا مہینہ حلوہ پکانے کے لیے اور حلوہ کھانے کے لیے اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو مانگ مانگ کر لاتے ہیں قرضہ لاتے ہیں اور حلوہ بناتے ہیں پھر اسی طریقے سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو اپنے سماج کے اندر ہے کہ آج کے دن روحیں آنے والی ہیں تو عورتیں بھی بنٹھن کے رہتی ہیں جو ان کے میاں گزر گئے ہیں آنے والے ہیں پھر اسی طریقے سے میاں کیا کھاتے تھے شوہر کیا کھاتے تھے تو کبھی بیڑی، سگریٹ، ٹمباکو اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں کہ کھانا تو کبھی کم ہوا ہی نہیں میرے بھائیو جو چلا گیا دوبارہ یہاں کیسے آئے گا اور اللہ کی جنت مہت دنیا کے جھمیلے اور جہنم میں چلائے گا یہ کیسا عقیدہ ہے کہاں سے ہم اور آپ لی آئے ہیں کہ اسی طریقے سے پندرہویں شابان کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ سنی معاشرے پر شیعوں کا اثر ہو گیا ہے اصل میں پندرہ تاریخ جو ہے شیعہ کے بارہویں امام حسن عسکری کہ غار میں چھپ گئے ہیں دو سو چھپن ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے سرہ من رہا کے غار میں چھپ گئے ہیں وہ نکلنے والے ہیں اس لئے آپ دیکھئے گا ان کی یہاں ہے الحجہ القائم المنتظر اجلاللہ فرجہو یا صاحب الزمان ادرکنی اللہ جلدی سے ان کو نکال دے اے صاحب الزمان مجھے بھی پالے وغیرہ وغیرہ وہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ توحفت العوام میں جو شیعہ کی کتابیں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش کا دن یا ان کے نکلنے کا دن ہے اس لئے وہ لوگ جس خوشی میں ایسا کرتے ہیں لیکن سنی معاشرے پر بھی شیعہ کا اثر ہو گیا ہے اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں کیا پندرہ ہمیں شابان جو ہے وہ شب قدر ہے جی نہیں رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان ہی میں شب قدر ہے قرآن کب نازل ہوا رمضان میں شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا اور شب قدر کب ہے یہ رمضان کے مہینے میں آخری دس دنوں وہ تاقراتوں میں ہے اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس تو کیسے وہ شابان کے مہینے میں چلا جائے گا تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے پھر اسی طریقے سے گھروں کی صفائی کرنا مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اسلاح و رسوم میں کہتے ہیں کہ جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو نقصان ہو جائے بچوں کا نقصان ہے پروسی کا نقصان ہے پھر اسی طرح گھروں کا نقصان ہے مال کو برباد کرنا بھی ہے جو لوگ پٹا کے چھوڑتے ہیں یہ ہندوانہ رسم ہے دوسرے لوگوں سے یہ چیز لی گئی ہے پھر اسی طریقے سے گھروں کی سفائی کرنا ارے بھئی ساف سفائی تو ہمیشہ رکھنا ہے پندرہویں شابان کو کیوں وَثِيَابَكَ فَطَحِر تُرَيْمُدَّصِّر سورہ نمبر چہتر آیت نمبر چار آپ اپنے کپڑے کو ساف رکھئے سفائی آدھا ایمان ہے صحیح مسلم کتاب اتحارہ اتحور و شطر الیمان ٹو ٹو ٹری یہ سفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیشہ پاک و ساف رہنا ہے کہ صرف پندرہویں شابان کو پاک و ساف رہیں گے تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے حلوہ کھانے کی بھی رسم ہے کیا لوگ بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے گزوہ اہد تین ہجری میں تو انہوں نے حلوہ کھایا تو ہم اور آپ بھی حلوہ کھا رہے ہیں ارے بھئی دانت ٹوٹا تھا تو حلوہ کھایا آپ بھی دانت توڑ کر حلوہ کھائیے یہ کیسی رسم ہے بھائی کہاں سے ہم اور آپ پورا کر رہے ہیں کس نے کہا ہے کرنے کو جیسے اللہ کے واد سے یہ سب چیزوں سے دور رہیے صحیح کتاب و سنت کو پکڑ لیے اسی میں فائدہ ہے رسول جو دیں اس کو لے لیجئے جس سے منع کریں اس سے رکھ جائیے یہ سب چیز اسلام کے اندر نہیں ہے اور شابان کے مہینے میں سر روزہ رکھنا اس کے علاوہ کوئی رسم نہیں ہے لوگوں جو رسول دیں اس کو لے لیں جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ اللہ سے ڈرھتے رہو اللہ سخت پکڑ کرنے والا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ رہنے کی توفیق دے بدات و خرافہ سے دور رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاكم اللہ خیرا الدعوة نور واضح تجلو ظلمات الحیران منهج خیر الناس جميعا لا يهلا عبر الازمات الدعوة نور واضح تجلو ظلمات الحیران ننهج خیر الناس جميعا لا يبنى عبر الازمات فالحکومت ترک سودا